بزرگو دوستو اور عزیز بچو ایک حدیث میں آتا ہے وہ حدیث کا مجموعن میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ صحابہ میں تشریف فرماتے بیٹھے تھے ایک آدمی نے آ کر کے آن حضور سے سوال کیا حضور سوال کیا بڑا اہم سوال حضور قیامت کب آئی گی بہت اہم سوال اور قیامت کا علم تو سوائے خدا کے کسی کو بھی نہیں انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہے کسی کو ہے نہیں کب آئی گی ہو اللہ یانتا ہے تو انہیں سوال کیا حضور قیامت کب آئی گی اچھا آپ نے بھی خوب مزے کا جواب دیا اچھا تم نے کیا کیا ہے تیاری کیا کریے قیامت کیلئے جو پوچھ رہے ہو جو سوال کر رہے ہو قیامت کب آئی گی تو کوئی تیاری بھی کیے قیامت کیلئے اللہ ونیہ تو آدمی نے کہا حضور تیاری تو کچھ بھی نہیں کی میں نے نہ میرے پاس اتنی نمازیں ہیں نہ میرے پاس صدقات ہیں خیر خیرات ہیں نہ میرے پاس زکاة ہیں نہ اتنے روزیں ہیں آپ دین کا کام تو کوئی زیادہ ہے میرے پاس ہے نہیں البتہ ایک چیز میرے پاس ہے اور وہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے عدی مضمون ہے یہ تو میرے پاس ہے میرے پاس آمال صالحہ نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے میرے دل میں تمہیں کہتا بس ٹھیک ہو گیا میرے پاس آپ نے فرمایا انتماما احببتا تم اسی کے ساتھ رو گے جس سے تمہیں محبت ہے تم اسی کے ساتھ رو گے جن سے تمہیں محبت ہے علماء محدیشین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت جامع ہے اور چھوٹا سا ٹکڑا معالم ہوتا ہے مگر اس کا پھیلہ بہت وسیع ہے عریض ہے بہت طویل ہے محبت کا جو معاملہ ہے یہ بہا لمبا تھوڑا ہے اچھا محبت ہے اس کی ذات سے ہوتی کسی آدمی کی محبت کسی سے ہے اس کی ذات سے ہے تو یہ پھر آگے بڑھ کر کے اس کی قبل میں طبیلے سے کی ہوگی محبت اس کے جہاں وہ رہتا ہے مکان سے ہوگی درو دیوار سے ہوگی حدیث میں آتا ہے آہوزو نے ارشاد فرمایا کہ انسار سے محبت کرو یہ ایمان کی علامت ہے اس لئے کہ انہوں نے ایسے وقت میں آہوزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جو سارے اہل و ایال بطن والے محلے کے کنوے قبیلے کے سارے لوگ جواب دی چکے تھے اور کسی نے ساتھ نہیں دیا مدینے والے وہاں جایا کرتے تھے ہر سال حج کرنے جاتے تھے جیسے ہم دوانے میں ان کا حج کا رواز تھا اگرے اقبائے سانیاں جو بیت ہوئی تھی وہ دینی حضرات نے تو کی تھی اور جنہیں کی دعوت پر آپ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے حدیث میں آتا ہے اوزو نے اشارت فرمائے کہ انسار سے محبت کرو اجلے کن کو اپنے نبی سے محبت ہے اب ظاہرے کے انسار سے محبت یہ پھیلتی چلی جائیں انسار مدینہ مدینہ سے محبت مدینہ کے درودیوار سے محبت مدینہ کے جنگلات سے محبت مدینہ کے پہاڑوں سے محبت محبت اوہ ذرہ ذرہ سے محبت ہے تو محبت کا پھیلہ بہت طویل ہو جاتا ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہاں اس کے علاوہ کوئی اور خیال یا اور کوئی اس کا بدگمانی مدینہ والوں کے ساتھ ہو تو صاحب وہ محبت کا تقاضہ نہیں ہے اس کا ایمان بھی خطرہ ہے کہ کہیں زائے نہ ہو جائے بزرگان دین واقعات بیان کرتے ہیں ایک واقعہ ایک صاحب نے مدینہ میں جا کر کے عمرہ کرنے گئے ہوں گے مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں دہی چھا دوچ چائے پانی پیتے ہیں کھاتے ہیں تو دہی منگوائی یکندار سے دھی کھٹی تھی تو ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں محمدے سے اور کیا کہیں لگے یار یہ تو مدینہ کی دہی تو کھٹی ہے بھائی تو دہی کھٹی ہے یہ واقعہ سنا ہوگا بہت حضرات اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہے اللہ تعالی کو یہ بھی برداشت نہیں ہے اس کو خواب میں نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زہرت ہوئی کہہ لے کہ مدینہ کی چھا دہی کھٹی ہے تو یہ جا آئے کیوں مدینہ کی تو کھٹی ہے اللہ ہوا نیدہ کیا یہ کہاں سے کہاں پات پہنچ گئی ہے تو یہ مدینہ کی کوئی چیز اگر خراب ہے خراب ہے لیکن ہم اپنے مزاج کو کہیں گے صاحب یہ ہمارے مزاج اس کے مطابق نہیں ہیں یہ خراب ہے تو یہ بہت غلط ہے ارے پہ وہ چیز اپنی جگہ ہے تو مدینہ کی تو درو دیوار سے اس کے مکانوں سے جگہ سے خاک مدینہ ہو ارے مدینہ کی تو خاک بھی لاتے ہیں لوگ صفوق بنا کر کے فنسیوں میں اور بیماری عمر کہاں کہاں اس کو ڈالتے ہیں وہ دوا کا کام کرتی ہے تو میں ارد کر رہا تھا کہ محبت کا پھیلہ بہت بہت وسیع ہے بہت عریض طویل ہے وہ پھیلتی چلے جائے یا حضورﷺ کا ارشاد اب آپ گوھر فرمائیں انت مامن احببتا تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تجھے محبت ہے بتائیں تو وہ حضورﷺ کی معیت میں رہا علماء یہاں فرماتے ہیں کہ محبت اور معیت ما من احببتا دیکھئے ما کا لفظ ہے تو جہاں ما ہے ساتھ ما محبت ہے محبت جب آپ کسی سے کریں گے محبت جب کریں گے تو اس کے ساتھ رہنے کو جی چاہے گا اور اگر وہ زیادہ اچھا آدمی نہیں ہے اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ معیت وہ ساتھ رہنا رفتہ 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 اس کی محبت کی طرف لے چلے گا علماء فرماتے ہیں کہ اسی باستے اگر صحبت بد ہے بڑے کی صحبت ہے تو تم اس کے ساتھ اگر رہو گے تو آئیستہ آئیستہ وہ ساتھ رہنا ساتھ رہنا اس کی محبت تم میں آجائی اور اگر آپ ظاہر ہے کہ وہ مجرم ہے گنہگار ہے خطاوار ہے تو انت ماما ناببتہ لی عدیس اب تم مجرم کے ساتھ رہو گے تو معیت نے محبت بیدا کی اور محبت جس سے ہوگی اس کے ساتھ رہو گے تو اگر وہ مجرم ہے خطاوار ہے گنہگار ہے ظالم ہے تو تم اس کے ساتھ رہو گے دیکھیں اللہ عجیم عاملہ ہے عجیم عاملہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں محبت ہوگی وہاں مہیت ہے جہاں مہیت کے معنی ساتھ کے ہیں جہاں ساتھ ہوگا محبت بھی ہوگی اس لیے محبت ساتھ اچھے عدمیوں کا ہو اس لیے کہ ساتھ رہے سے محبت بڑھے گی اور محبت ہی ہے دار و مدار نجات کا محبت ہی دار و مدار ہے اس باشتے اچھے لوگوں سے محبت ہے تو ان کے ساتھ حشر نشر ہوگا اور پھروں کے ساتھ محبت ہوگی تو تم اس کے ساتھ جب رہو گے تو محبت پیدا ہوگی تم اس سے محبت ہوگی تو تم حشر نشر میں انہی کے ساتھ ہوگے وہ جہنم میں جائیں گے تو تم بھی جہنم کے نوالہ بنو گے یہ اتنی عجیب بات ہے ہے معمولی سے ٹکڑا حدیث کا لیکن اس میں جامعیت کتنی ہے اس واسطے اور رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے دوستی کرنے تو سوچ سمجھ کر دوستی کریں یہ دیکھو وہ کیسا ہے خدا اور خدا کی نظر میں کیسا ہے وہ خراب آدمی تو نہیں ہے ورنہ تم بھی اسی کے ساتھ نہیں اور بھی چنے کے ساتھ تو گھن پستا ہے سب لوگ جانتے ہیں محورہ ہے جوان کا ہمارے جاؤں ہے اس لیے کسی کے ساتھ رہنا پہلے لیے پٹرول کے دیکھ لو یہ کیسا ہے پھر اس سے ساتھ رہنے سے حبت پیدا ہو جائی تو صحبتِ طالع ترہ طالع کنات صحبتِ صالح ترہ صالح کنات ورنہ روم فرماتے ہیں کہ برا کی صحبت برا بنا دے گی اور نیک آدمی کی صحبت نیک بنا دے گی تو نیک آدمی کے ساتھ آدمی جب رہے گا تو نیک بنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ محبت ماں بھی کام آئے گا اسی کے ساتھ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان کی ایک علامت ایمان کی یہ جو ہے محبت مومن مومن سے محبت کیوں کرتا ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک مشرق کا مومن ہے ایک مغرب کا ہے ایک مشرق کا ایک مغرب کا ہے ایک شمال کا جنوب کا ہے اور مومن ان میں محبت ہے اتنے فاصلے پر رہ رہا ہے اور محبت صرف ایمان کی جیسے ہیں مومن مخلص صالح ہے تو یہ فاصلہ مشرق مغرب کا کتنا عظیم بڑا فاصلہ ہے مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو یہ محبت پسند دیں مومنین کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تخم مومنین کے دل میں اللہ نے بودیا ہے کہ اگر کسی کے کانٹا لگتا ہے کسی کو تقریف پہنچتی ہے مشرق کے مسلمانوں کو تو مغرب کے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں مغرب کے لوگوں کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے پریشانی پہنچتی ہے تو سارے مشرق کے لوگ بیچین ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیوں وہ ایک رشتہ اصل میں ہے مومنین کا مومنین کے درمین کے رشتہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جیسے موبائل سسٹم ہے اور آنال فانل میں کہیں 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 پہنچ جاتا ہے تو ایسا ایک سسٹم ہے یہ جمعان ایک ایسا ہی سسٹم ہے وہ ایمان کی وجہ سے چونکہ ایمان میں وہ سب برابر ہیں تو مومن کو مومن کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنے قیمتی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو ہمیں ہیں زندگی کا ہاں زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بڑے قیمتی باتیں ہوتی ہیں مرے صاحب لیکن مسلمانوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں وہ نہ حدیث کی تلاس ہے نہ حدیث پر عمل ہے نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ حدیث سنتے ہیں نہ حدیث کا شوق ہے پتہ نہیں مسلمانوں میں یہ کیا جذبہ ہو گیا تو اسلامی آت سے ہی ہٹے جا رہے ہیں دوسروں کے خورد دوسروں کی باتیں فنا کی حکمت یہ ہے فلا فلاتون نے یہ کہا فلاسفر نے یہ کہا ہوتے تو دے گئے نہیں یہ نہیں دے گئیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ نہیں کہتے یہ نہیں سوچتے تو اس کی بڑی کمی مسلمانوں میں بس اتنا ہی عرض کروں گا آج اللہ تعالی ہم کو آپ کو بہرار استقامت نصیب فرمائیں اور دعا کر لیتے ہیں